مرقات علم منطق اور پانچ تاریفات کی تھیں پہلا معنی کیا بیان کیا تھا حصول صورت شئی فی العقل یعنی علم اس معنی مصدری کا نام ہے شئی کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا یہ کونسا معنی ہے مصدری معنی تو علم اس مصدری معنی کا نام ہے پہلی تاریخ کے مطابق دوسری تاریخ کی تھی اکسورت الحاصلت من الشئی عند العقل کسی شئی کی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو تو اس صورت کا کیا نام ہے علم ہے بھئی علم تیسی تاریخ کی تھی الحاضر عند المدرک کہ وہ چیز جو عقل کے پاس مدرک یعنی عقل کے پاس حاضر ہے عقل کے پاس حاضر ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ یہ تاریخ جو ہے یہ جامعہ ہے یہ علم حضوری کو بھی شامل ہے ایک علم حصولی ہوتا ہے ایک علم حضوری علم حصولی وہ ہے جو تحصیل صورت کا محتاج ہے جس میں تحصیل صورت ہوگی اور علم حضوری وہ ہے جس میں حصول صورت کی احتیاج نہیں ہوتی کیونکہ وہ شہ خود مدرک کے پاس موجود ہوتی ہے اور یہ جو تقسیم آگے آئے گی علم کی تاریخ اس لیے کیونکہ آگے اس کی تقسیم ہونے والی تھی تصور اور تصدیق کی طرف اور یہ تقسیم علم حصولی کی ہوتی ہے علم حضوری کی تقسیم تصور اور تصدیق کی طرف نہیں اور بتلایا تھا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ علم حضوری ہے تمام چیزیں اللہ کے سامنے اللہ کے پاس ہیں اللہ کو ان کا پورا پورا علم ہر اعتبار سے تو اللہ حصول صورت کے محتاج نہیں جبکہ انسان کیا ہے حصول صورت کا محتاج ہے اور پھر انسان کا جو علم ہے وہ دو قسم پر ہے کچھ علم حضوری ہے کچھ علم حصولی ہے علم حضوری تو وہ چیز جو انسان کے پاک خود موجود ہو تو اس میں انسان کی اپنی ذات اور اس کی صفات آگئیں اپنی ذات اور اپنی صفات پر یہ جو علم ہوتا ہے یہ کیا ہے علم حضوری ہے پھر اس کے بعد چوتھی تاریخ کی تھی کہ نفس کا اس صورت کو قبول کر لینا یہ علم ہے یعنی حصول صورت کے بعد ایک کیفیت آتی ہے جس میں کیا ہے نفس صورت کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے اس کا نام انہوں نے کہا علم ہے اور بعضوں نے تاریخ یہ کی کہ وہ نسبت جو حاصل ہوتی ہے عالم اور معلوم کے درمیان اس نسبت کا کیا نام ہے اسے علم کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات جو نسبت حاصل ہو کیونکہ جب علم ہوگا تو کوئی چیز معلوم کہلائے گی جو جس کا علم حاصل ہوا وہ کہلائے گی معلوم اور جس کو حاصل ہوا علم وہ کہلائے گا عالم تو عالم اور معلوم کے درمیان یہ جو نسبت ہے تعلق آ گیا اس کا کیا نام ہے علم ہے بھئی کوئی علم تب ہی کہلائے گا جب اس کے لئے کوئی چیز معلوم ہو اور کوئی چیز معلوم تب ہی کہلائے گی جب اس کے لئے کوئی علم ہو پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہ علم تقسیم ہوتا ہے یعنی علم حصولی دو قسم پر ہے ایک تصور اور ایک تصدیق تصور کسے کہتے تھے تاریخ کی تھی فَهُوَ الْإِدْرَاقُ الْخَالِ عَنِ الْحُقْمِي وہ ادراق ہے جو حکم سے خالی ہو جس میں حکم نہ ہو مثلا صرف زید صرف بکر صرف عمر وغیرہ یہ کیا ہے تصور ہے اور اگر اس کے ساتھ حکم بھی ہو تو پھر اسے کیا کہیں گے تصدیق کہیں گے پھر تو تصور کی کیا تاریخ کی فَهُوَ الْإِدْرَاقُ الْخَالِ عَنِ الْحُقْمِ وہ ادراق جو حکم سے خالی ہو اور پھر حکم سے کیا مراد ہے بتلایا تھا نِسْبَتُ عَمْرٍ إِلَى عَمْرٍ آخَرَا عِجَابًا عَوْ سَلْبًا نِسْبَت کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرح عِجَاب یعنی اس بات کے طریقے پر یا سَلْب یعنی نفی کے طریقے پر یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنا اسے حکم کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے تو میں نے زید کے لیے عالم ہونے کا اس بات کیا تو یہ کیا ہے تصدیق اسی طرح یا میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے تو زید سے میں نے عالم ہونے کی نفی کی تو یہ کیا ہے یہ تصدیق ہے تو اس میں یہ حکم آ گیا یہ کیا ہے یہ حکم ہے کہ تو عِجَاب کی طریقے پر بھی حکم ہو سکتا ہے نفی کے طریقے پر بھی ہو سکتا ہے تو اکیلے زید کا تصور کے بارے میں سورت جو آئے وہ کیا ہے تصور ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی حکم بھی آ جائے تو اسے کیا کہیں گے تصدیق کہیں گے بھئی پھر اس کے بعد بھئی تصدیق کی تعریف آئی تھی تو اس میں ایک حکمہ یعنی فلاسفہ یونان کا مذہبت لائیا اور ایک امام راضی رحمہ اللہ کا فلاسفہ یونان کے نزدیک تصدیق اس حکم کا نام ہے جو تصورات سلاسہ کے ساتھ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ تصورات سلاسہ کیا کیا ہیں تصورات سلاسہ موضوع کا تصور محمول کا تصور اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور موضوع کا تصور محمول کا تصور اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور یہ تین شرط ہیں تصدیق کے لیے جبکہ تصدیق خود کس کا نام ہے اس حکم کا نام ہے اور اس میں بتلایا تھا یقین کا ہونا ضروری ہے بھئی یقین اگر یقین نہیں تو پھر اسے تصدیق نہیں کہیں گے یا اسی طرح اگر ذن غالب ہو غالب گمان ہو مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم ہے زید عالم ہے تو اگر آپ کو اس کا یقین ہے تو اس کو کیا کہیں گے تصدیق یا آپ کا غالب گمان ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے تصدیق اور اگر غالب گمان نہیں بلکہ شک ہے دونوں جانبیں برابر ہیں بارے میں شک ہے آپ کو تو پھر اسے کیا کہیں گے تصور کہیں گے تو شک کس قبیل سے ہے تصور کی قبیل سے اور ذن جو ہوتا ہے اس میں ایک جانب راجع ہوتی ہے یعنی زیادہ خیال ہوتا ہے مثلا زید کے عالم ہونے کا زیادہ خیال ہے تو زید عالم ہے پھر اسے کیا کہیں گے تصدیق اور جس جانب کم خیال ہو اسے وہم کہتے ہیں اور وہ بھی تصور کی قبیل سے ہے تو لہذا خکمہ یعنی فلاسفہ یونان کے نزدیک تصدیق جو ہے وہ اس حکم کا نام ہے جبکہ تصورات سلاسہ اس کے لئے شرط ہیں جبکہ امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک ان سب کا تصورات سلاسہ اور حکم ان چاروں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے تصدیق تو فرق کیا ہوا کہ فلاسفہ یونان کے نزدیک تصدیق بسیط ہے کیونکہ صرف کس کا نام ہے حکم کا نام ہے اس کے اجزاء نہیں جبکہ امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک چار چیزیں ملیں گی تو تصدیق کہلائے گا لہذا ان کے نزدیک تصدیق کیا ہے مرقب ہے مرقب پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ تصور اور تصدیق پھر دو قسم پر ہیں یا بدی ہی ہوں گے یا نظری ہوں گے بدی ہی وہ جس میں غور و فکر کی حاجت نہ پڑے اور نظری وہ جس کے اندر غور و فکر کی حاجت پڑے مثلاً فرشتہ جن وغیرہ ان کا تصور جو ہے وہ غور و فکر کا محتاج ہے بغیر غور و فکر کے علم نہیں ہوگا بتلانا پڑے گا کسی کو تو ان کو کیا کہیں گے تصور نظری اور نظری کو قسمی بھی کہتے ہیں جبکہ توسری قسم تھی بتصور بدی ہی تصور بدی ہی یہ عام چیزوں کا تصور جن میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی بھئی قلم کاغذ کتاب وغیرہ یہ سب چیزیں یہ تصور بدی ہی ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں دوسرا نام اس کا ضرور ضروری تصور ضروری بھی کہتے ہیں اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہے بعض وقت غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض وقت غور و فکر کی ضرورت نہیں مثلاً جوز چھوٹا ہوتا ہے کل سے جوز چھوٹا ہوتا ہے کل سے دیکھو یہ تصدیق ہے جوز چھوٹا ہوتا ہے کل سے لیکن اور اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں تو یہ کیا کہلائے گی تصدیقِ بھدی ہی اور بعض وقت غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً ہم کہتے ہیں العالم حادث یہ جہان کیا ہے حادث ہے ایک لفظ آئے ہے حادث ایک ہے قدیم میں نے آپ کو فرق بتلایا تھا کہ یہ استلاحی الفاظ ہیں بھئی قدیم کا معنی قرآنہ نہیں بھئی ایک جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں بلکہ استلاحی لفظ ہے قدیم کسے کہتے ہیں جس پر پہلے کبھی عدم نہ آیا ہو یعنی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اس کا وجود نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں قدیم اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں سمجھ میں آئے بات یہ مسلمانوں کے نزدیک جبکہ مناطقہ کے نزدیک یہ زمین یہ اللہ اور کائنات یہ سب قدیم ہیں ایک واجب کا لفظ آگے جا کر آپ نے پڑا تھا اور ایک ممکن واجب کسے کہتے تھے بھئی جس کا جو اپنے وجود میں واجب الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اور جس کا ہونا ضروری ہو جس کا ہونا ضروری ہو جبکہ اس کے مقاولے میں ممکن الوجود ہے ممکن الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو غیر ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وجود بھی ہے غیر نہیں تو اس کے بغیر اس کا وجود بھی نہیں تو واجب الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو اور ممکن الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو جی تو مناطقہ ان سب کو قدیم کہتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں باقی سب چیزیں حادث ہیں حادث کا کیا معنی جس پر پہلے عدم آیا ہو ایک زمانہ تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا تو مثلا تصدیق کی مثال چل رہی تھی تصدیق نظری کی کہ العالم حادث اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور باتوں کو ملانا پڑتا ہے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے مثلا اور کیا باتیں ملاتے ہیں کہ العالم متغیرن یہ عالم کیا ہے یہ تغیر والا ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلیاں آئیں وہ کیا ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عالم بھی حادث ہے تو معلوم ہوا تصور اور تصدیق کبھی بدی ہی ہوتے ہیں اور کبھی نظری ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب نظری کی بات آئی تو انہوں نے نظر کی تعریف کی اور بتلایا تھا کہ نظر کسے کہتے ہیں وَتَرْتِيبُ اُمُورِ مَعْلُومَتٍ لِيَتَا اَدَّى ذَلِكَ تَرْتِيبُ الْا تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ وہ معلوم چیزوں کو ترتیب دینا تاکہ یہ پہنچا دے یہ ترتیب کس تک کسی کسی نامعلوم چیز کے حصول تک یعنی کسی مجھول کے حصول تک مجھول کا کیا معنی ہے نامعلوم بھی پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ نظر نظر کی کیا تاریخ کر دی کچھ چیزوں کو ترتیب دے کر مجھول چیز کو حاصل کرنا تو معلوم تصورات کو ترتیب دے کر مجھول تصور حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح معلوم تصدیقات کو ترتیب دے کر مجھول تصدیق حاصل ہوتی ہے تو یہ ہے نظر اور فکر دونوں کا ایک ہی معنی ہے نظر اور فکر دونوں کا ایک ہی معنی ہے پھر بتلایا کہ یہ نظر اور فکر یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی اس میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے غلطی بھی واقع ہوتی ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ ہمارا کیا مذہب ہے کہ العالم حادث کہ یہ عالم کیا ہے حادث ہے جبکہ مناطقہ وہ جو فلاسفہ یونان تھے ان کا کیا مذہب تھا کہ یہ عالم کیا ہے قدیم ہے اور اس پر پھر وہ اپنی نظر پیش کرتے تھے کیا کہ العالم مستغن عنی المؤثری کہ یہ عالم کسی اثر ڈالنے والے سے مستغنی ہے بے نیاز ہے کسی کی اس کو ضرورت نہیں اور وَكُلُّ مَا حَادَ شَانُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ اور ہر وہ چیز جس کا یہ حال ہو وہ قدیم ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ العالم قدیم تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اور ہم نے نتیجہ کیا نکالا تھا العالم حادث اب دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے یا عالم حادث ہوگا یا قدیم ہوگا دونوں نہیں ہو سکتے ظاہر سی بات ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں بھئی تو المعلوم ہوا ان دو نظروں میں سے ایک نظر درست ہے اور ایک غلط ہے اب کون سے درست ہے اور کون سے غلط ہے اس کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑی جو ہمیں غلطی سے غلطی ہمیں بتلائے غلطی سے ہمیں بچائے بھئی ایک قانون کو کیا کہتے ہیں منطق کیسے ہیں تو منطق کے علم کے ذریعے منطق کے علم کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے اور پھر بتلائے تھا اس علم منطق اور کو علم میزان بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو علم آلی بھی کہتے ہیں علم منطق بھئی علم منطق کیوں کہتے ہیں بتلائے تھا منطق کے معنی ہے بولنا بات کرنا چونکہ اس علم کے ذریعے بھی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے جو نطق ہیں ان میں کیا ہوتا ہے قوت حاصل ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اثر پڑتا ہے اور نطق زاہری میں بھی اور نطق زاہری تو یہ بات کرنا ہے منطقی جو بات کرے گا اس طرح کی بات کرنے پر اس طریقے پر قادر ہوگا غیر منطقی اس انداز میں کلام نہیں کر سکتا تو دیکھو اس سے فائدہ ہوا کس کے اندر نطق زاہری میں اسی طرح نطق باطنی کے اندر بھی اس میں فائدہ ہے یعنی نطق باطنی یعنی ادراک کہ منطقی کو جو ہے چیزوں کی جنس فصل انواع لازم خاصے وغیرہ ان چیزوں کو منطقی کو ان کا علم ہوتا ہے اور غیر منطقی کو ان کا علم نہیں ہوتا تو معلوم ہوا اس علم سے منطق یعنی بات کرنے میں یعنی نطق زاہری اور باطنی میں فائدہ ہوتا ہے اس لئے اس علم کو کیا نام رکھا گیا علم منطق نام رکھا گیا نیز اس کو علم میزان بھی کہتے ہیں میزان کا معنی ترازو ترازو تو جیسے ترازو کے ذریعے چیزوں کو تول کر دیکھا جاتا ہے اس طرح اس علم کے ذریعے بھی نظر اور فکر کو تول کر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی فاسد ہے غلط ہے اس کا اس سے پتا چلتا ہے اس لئے اس کو کہہ کہتے ہیں علم میزان بھی کہتے ہیں نیز اس کو علم آلی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام علوم کے لئے آلہ ہے کیا ہے تمام علوم کے لئے آلہ ہے جس طرح کسی آلے کے ذریعے کام کرنے میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے اس علم کے ذریعے بھی دوسرے علوم میں کیا ہو دوسرے علوم میں آسانی ہوتی ہے بھئی فائدہ ہوتا ہے خاص طور پر فلسفی علوم کے اندر بھئی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ارستہ تالیس جو ہے جسے ارستو بھی کہتے ہیں اس نے اس جو ارستو فلسفی تھا اس نے سکندر رومی جو ہے سکندر آزم کے نام سے جو مشہور ہے بہت بڑا فاتح گزرا ہے اس کے حکم سے ارستو نے اس علم کو مدون کیا وہ سکندر رومی کا استاد تھا اسکندر رومی چونکہ بادشاہ تھا اس کے حکم پر اس علم کو اس نے باقاعدہ مدون کیا اور لکھا ارستو کو معلم اول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہاں کہیں معلم اول کی بات آ جائے کا لفظ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں معلم اول سے کون مراد ہے ارستو مراد ہے اور پھر فارابی فارابی جس نے اس علم کو منتقل کیا مسلمانوں کی طرف ہوئی تو عربی میں مترجمہ کیا اس علم کا اور منتقل کیا مسلمانوں کی طرف تو فارابی کو کیا کہتے ہیں معلمیں ثانی کہتے ہیں پھر فارابی کی جب کتابیں ضائع ہو گئیں جل گئیں تو پھر ابو علی بن سینہ جو ہے اس نے پھر اس علم کی تفصیل بیان کی دوبارہ اس کو لکھا انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی شیخ ابو علی بن سینہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بتلایا آپ کو کہ یہاں تک جو ہم نے باتیں کی اس سے آپ کو علم منتق کی تعریف پتہ چل گئی ہوگی کہ کیا کہ علم منتق ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے رعایت رکھنا ذہن کو فکر میں غلطی سے بچاتا ہے نظر و فکر میں غلطی سے ذہن کو جو بچاتا ہے وہ علم کیا ہے علم منتق ہے اور پھر بتلایا تھا اس کا موضوع کیا ہے بتلایا بھئی علم منتق کا موضوع تصورات اور تصدیقات ہیں معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصورات اور مجھول تصدیقات تک پہنچا دیں اس حیثیت سے بھئی اور پھر اس علم کی غرض و غائط بیان کی تھی غرض و غائط تو اس کی تعریف سے ہی واضح ہو گئی تھی اس علم کی ضرورت سے ہی بات واضح ہو گئی تھی کہ علم منتق کی غرض و غائط کیا ہے کہ نظر و فکر میں غلطی سے بچانا بھئی یہ علم کیا کرتا ہے نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے تو یہ اس کی غرض ہے کہ نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہو اس کے بعد پھر دلالت کی بات آئی تھی بھئی دلالت میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے قول ملفوظ جو ہم زبان سے کہتے ہیں اور ایک ہے قول معقول وہ بات جو ذہن میں آتی ہے اور منطقی کا اکام کیا ہے کس سے بحث کرتا ہے قول معقول سے یعنی معانی سے بحث کرتا ہے الفاظ سے بحث کرنا اس کا کام نہیں اے رحمت اللہ الفاظ سے بحث کرنا اس کا کام نہیں لیکن چونکہ آگے الفاظ کی ضرورت ایک گسرے کو بات سمجھانے کے لئے الفاظ ہی کا سہارا لیا جاتا ہے الفاظ ہی کے ذریعے ایک گسرے کو بات سمجھائی جاتی ہے تو لہٰذا مجبوراً مناطقہ کو شروع میں کیا کرنی پڑتی ہے الفاظ کی بحث کرنا پڑتی ہے اپنے کتابوں میں پھر چنانچہ الفاظ کی بحث شروع کرتے ہوئے پہلے دلالت کا معنی بتلایا تھا دلالت کسے کہتے ہیں بھئی؟ دلالت بتلایا تھا عربی زبان میں دلالت کے معنی رہنمائی کرنے کے ہیں اور اس صلاح کے اندر ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا لگنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ دلالت جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر دھوک کر آپ کی نظر پڑی اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو بس یہ کیا ہوئی؟ دلالت ہوئی بس جہاں بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا لگے اسے دلالت کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں؟ آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں باہر زیر کے باتیں کرنے کی آواز آئی آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ باہر زید کھڑا ہے تو یہ کیا ہے؟ دلالت ہے بھئی آپ نے زید کو ابھی دیکھا تو نہیں ہے آپ نے صرف اس کی آواز سنی ہے تو یہ جو آواز سے اس کے وجود کا پتا چل گیا یہ کیا ہے؟ دلالت پھر اس کے بعد بتایا تھا یہ دلالت دو قسم پر ہے کبھی لفظی ہوگی اور کبھی غیر لفظی یہ اور یہ تقسیم دال کے اعتبار سے ہے یہ وہ چیز جو دلالت کرنے والی ہے اسے کہتے ہیں دال لن اور جس چیز پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں مدلول بھئی تو دال اور مدلول بھئی اور دال کے اعتبار سے یہ دلالت کی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ دلالت دال جو ہے لفظ ہوگا یا کبھی غیر لفظ دال اگر لفظ ہو تو یہ دلالت لفظیہ ہے جیسے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے زید کی آواز سن کر آپ کو اس کے وجود کا پتہ چلا کہ وہ باہر کھڑا ہے تو یہ دلالت کونسی ہوئی لفظی اور اگر دال لفظ نہ ہو تو اس صورت میں یہ دلالتیں غیر لفظی ہیں جیسے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے دھوک سے کس کا پتہ لگا لیا سورج کا یا اسی طرح جیسے ایک جگہ سے بہت سا دھوان اٹھ رہا ہے آپ نے دور سے دیکھا آپ کو پتہ لگ گیا کہ معلوم ہوا یہاں آگ لگی ہے نیچے تو یہ جو دھوئے سے آگ کا پتہ چلا یہ کیا ہے دلالت تو دھوان ہوا دال اور آگ ہوئی مجلور اور دال لفظ ہے یا غیر لفظ بھئی غیر لفظ تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالتیں غیر لفظ لیا پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں تھیں تو اس اعتبار سے پھر چھے قسمیں بن جاتی تھیں چھے قسمیں بھئی پہلی قسم کیا تھی یا تو دلالت وضع کے اعتبار سے ہوگی یا سبیت کے اعتبار سے یا یعنی یعنی دال جو ہے دال جو ہے بیعتبار وضع کے دلالت کرے گا یا بیعتبار مثلا مثلا بھئی یہ جو الفاظ ہیں وضع کسے کہتے تھے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کر لینا مثلا یہ اشارے ہیں ٹریفک کے ان کو مختلف چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہے سرخ اشارہ کس لیے وضع کیا گیا ہے گاڑی کے روکنے کے لیے اور سبز رنگ کا اشارہ گاڑی کے چلانے کے لیے مقرر کر دیا ہے چنانچہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سرخ اشارہ جلتا ہے گاڑیاں رک جاتی ہیں اگرچہ کسی نے کہا نہیں روکو گاڑی لیکن یہ وضع ہی اس کے لیے ہے اس سے پتا چل جاتا ہے تو اس سے گاڑی کے روکنے پر دلالت ہوئی اور سبز اشارہ اس کو مقرر ہی کس لیے کیا گیا ہے گاڑی کے چلانے کے لیے تو لہٰذا اس سے گاڑی کے چلانے پر دلالت ہوئی تو یہ جو مقرر اسی طرح ہم نے الفاظ مقرر کر رکھیں ہر چیز کے لیے آپس میں بات چیز کرتے ہیں چیزوں کے نام وغیرہ لیتے ہیں تو جو نام مقرر کیا ہوتا ہے وہ ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے کوئی اور چیز نہیں آتی مثلا میں نے موبائل کہا تو آپ کے ذہن میں موبائل ہی کا تصور آیا گاڑی کا نہیں یا میں نے گاڑی کہی تو آپ کے ذہن میں گاڑی کا تصور آیا قلم کا تصور نہیں تو یہ ہر ہر چیز کے ہم نے نام مقرر کر رکھے ہیں اسے کیا کہتے ہیں وضع تو اگر یہ دلالت جو دال جو ہے اگر وہ اس میں وضع کا دخل ہو یہ جو دلالت ہے اس میں اگر وضع کا دخل ہو یعنی ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ہے تو اسے کیا کہیں گے دلالت وضعیہ اور اگر دال جو ہے وہ طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے کیا کہیں گے دلالت وضعیہ مثلا ایک شخص جو ہے سینے میں تکلیف ہو کھانتا ہے تو اُح اُح کرتا ہے تو اب یہ اُح اُح کو ہم نے نہیں مقرر کیا کہ سینے میں درد ہو تو اُح اُح کرنا چاہیے بلکہ یہ جو اُح اُح کی آواز ہے یہ طبیعت کے اقتضاء سے خود بخود پیدا ہوا لیکن اس سے ہمیں اتنا پتا چل گیا کہ یہ تکلیف ہے سورة سینے میں تکلیف ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر دلالت بیعتبار وضع کے بھی نہ ہو اور بیعتبار طبیعت کے بھی نہ ہو تو پھر یہ دلالت عقلیہ ہے دلالت عقلیہ یعنی ان دو کے علاوہ باقی سب دلالت عقلیہ میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے کسی شخص نے دیوار کے پیچھے سے دیز کہا دیز میں نے بتایا تھا اسی لفظ زید کا عقل ہے اسی کو الٹا دیا یعنی کوئی ایسا لفظ بنا لیا جس کا کوئی معنی نہیں اگر چلو فرد کرو آپ زید ہے کوئی دیوار کے پیچھے سے زید کہتا ہے تو اس زید کہنے سے آپ کے ذہن میں زید کی تصویر آگئی یہ کونسی دلالت ہے دلالت لفظیہ ہے اور کونسی ہے ہاں زید ہم نے رکھا ہے کسی کا نام خود بخود تو نہیں ہو گیا زید اس کا نام تو اس کا نام زید اس کے والدین نے باقاعدہ رکھا مقرر کیا تو زید کی جو صورت آئی یہ دلالت لفظیہ کیوں ہے کیونکہ زید لفظ تھا جو اس نے بولا جس سے اس کی صورت ذہن میں آئی نیز یہ تو دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی اس دیوار کے پیچھے سے زید سننے سے ایک اور چیز کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے یہ کونسی ہوئی دلالت لفظیہ ہی ہوئی کیونکہ لفظ زید سے آپ کو پتا چلا لیکن کونسی عقلیہ کیونکہ زید کا لفظ اس لیے تو نہیں ہم نے مقرر کیا کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو یہ خود بخود ہمیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ کونسی ہوئی دلالت لفظیہ عقلیہ نیز اگر وہ کوئی جاننے والا ہوا آپ کا تو آپ آواز سنتے ہی آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے فلان ہے تو یہ بھی کونسی ہوئی دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی بھئی کیونکہ اس نے تو لفظ زید کہا کیا زید کا لفظ اس لیے وضع ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ دیوار کے پیچھے فلان آدمی ہے یہ تو اس کے لیے وضع نہیں ہے تو یہ چھوئے قسم کی دلالتیں ہوئی بھئی پھر بتلایا تھا کہ منطقی جو ہے وہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث کرتا ہے باقی پانچ اقصان سے بحث نہیں کرتا اس لیے کیونکہ اس قسم میں فائدہ بہت زیادہ ہے الفاظ کے لیے ہر بات دوسرے کو سمجھائی جا سکتی ہے جبکہ اور چیزوں میں اس طرح نہیں ہے تو چونکہ اس قسم میں سب سے زیادہ فائدہ ہے اس لیے منطقی اسی سے بحث کرتا ہے اس کے بات بتلایا تھا کہ یہ دلالت جو ہے یہ تین قسم پر ہے ایک دلالت مطابقی ایک دلالت تضمنی اور ایک دلالت التزامی دلالت مطابقی کسے کہتے تھے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے بھئی یہ کیا ہے دلالت مطابقی اور موضوع لہو کے جزد پر دلالت کرے یہ کیا ہے دلالت تضمنی اور اگر موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے یہ کیا ہے دلالت تضمنی مثلا میں نے آپ کے سامنے انسان کہا انسان انسان سے آپ کو کیا معنی سمجھ میں آیا ایک ذہن میں خیوانِ نادر تو یہ لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی پر ہوئی یہ کیا ہوئی دلالت مطابقی اور جب حیوانِ ناتق پورا آپ کے ذہن میں آ گیا تو حیوان بھی آیا یا نہیں اس میں ناتق بھی آیا حیوان اور ناتق آئے تو حیوانِ ناتق بنا اکیلا تو نہیں بن سکتا وہ تو یہ ایک ایک جوز بھی کیونکہ جب کل ذہن میں آئے گا تو ایک ایک جوز بھی ذہن میں آ جائے گا اگر ایک جوز بھی نہ آ رہ گیا تو پھر تو کل آپ کے ذہن میں نہ آیا بھئی تو جب کل آیا تو ایک ایک جوز آ گیا تو ایک ایک جوز پر بھی خود بخود دلالت ہو گئی یہ کیا ہے دلالتِ تزمونی تو دلالتِ تزمونی کو تزمونی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ کل کے زمن میں ہوتی ہے کل کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس لیے کو دلالتِ تزمونی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہیں دلالتِ تزمونی ہو اور وہاں مطابقی نہ ہو جب بھی ہوگی پہلے کیا ہوگی مطابقی اور اس کے بعد تزمونی اور دلالتِ التزامی جس میں موضوع لہو کے لازم پر دلالت ہوتی ہے جیسے انسان کی دلالت کس پر؟ قابلیتِ علم پر اور سناتِ کتابت پر بھئی کہ یہ انسان کے ساتھ لازم ہیں ہر انسان میں علم کی بھی صلاح قابلیتِ علم بھی ہے اور سناتِ کتابت کی بھی صلاحیت ہے اس میں چنانچہ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ دلالتِ تزمونی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتی ہیں جہاں بھی دلالتِ تزمونی ہوگی وہاں پر دلالتِ مطابقی بھی ہوگی جہاں بھی دلالتِ التزامی ہوگی وہاں دلالتِ مطابقی بھی ہوگی ہاں جہاں دلالتِ مطابقی ہو وہاں پر تزمونی اور التزامی کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ دلالتِ تزمونی وہ جز پر دلالت کو کہتے تھے اور ایک چیز کا جز ہی نہ ہو تو جز پر دلالت کیسے ہوگی دلالت مطابقی وہاں آ جائے گی اور تضمنی نہیں آئے گی اور دلالت التضامی کہتے تھے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرنا ایک چیز کا کوئی لازم ہی نہیں ہے تو وہاں دلالت مطابقی تو ہوگی اور دلالت التضامی نہیں ہوگی اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ کہ ٹھیک ہے ایک چیز کا جز ہی نہ ہو تو دلالت مطابقی تو ہوگی لیکن دلالت تضمنی نہیں ہوگی لیکن یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ دلالت مطابقی کے ساتھ التضامی نہ ہو ہر مطابقی کے ساتھ التضامی ضرور ہوگی کیونکہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لازم ضرور ہوگا اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم یہ بات تو اس کے ساتھ لازم ہوگی کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے زید زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے کتاب کتاب ہی ہے غیر کتاب نہیں ہے تو ہر ایک کے ساتھ یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے تو یہ بھی تو ساتھ سمجھ میں آ جائے گا بھئی کتاب کہا تو کتاب ہی کتاب سمجھ میں آئے گی اور ساتھ یہ بات بھی آ جائے گی کہ یہ غیر کتاب نہیں ہے زید جب کہیں گے زید ہمارے ذہن میں آئے گا اور ساتھ ایک لازم بھی ذہن میں آئے گا وہ کیا کہ یہ غیر زید یعنی عمر یا بکر وغیرہ نہیں ہے زید ہی ہے تو جواب دیا تھا نہیں بھئی کہ غیر کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا سچے جائے کہ اس بات کی طرف ہمارا ذہن جائے کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے زید زید ہی ہے غیر زید نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا دلالت التظامی وہ ہے جس میں ذہن خود منتقل ہوتا ہے کس کی طرف اس لازم کی طرف ذہن کیا ہو خود منتقل ہو دلالت اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگے تو انسان کے کہنے سے خود بخود ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ اس میں علم کی بھی صلاحیت ہے اور کتابت کی بھی صلاحیت لیکن زید کہنے سے غیر زید ہی ہے غیر زید تو یہ غیر زید نہیں ہے اس طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا تو ہماری بات تو چل رہی تھی اس لازم کے اندر جس کی طرف ذہن خود بخود منتقل ہو تو یہاں اگرچہ ہر چیز کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ خود ہی ہے اپنا غیر نہیں ہے لیکن اس کی طرح ذہن منتقل نہیں ہوتا تو لہذا یہ دلالت التزامی یہاں نہیں ہوگی ہر جگہ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد لفظ کی تقسیم کی تھی مفرد اور مرکب کی طرف بھائی مفرد کی انہوں نے تاریخ کیا کی تھی کہ لفظ کے جزد سے معنی کے جزد پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے پھر اس میں تین صورتیں بن گئے تھیں کہ یا تو سرے سے لفظ کا جزد ہی نہ ہو یا جزد تو ہو لیکن معنی وازماندار نہ ہو یا جزد بھی ہے معنی وازماندار بھی ہے لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہے لفظ کے جزد سے معنی کے جزد پر دلالت ہو تو یہ ہے مرکب مثلا میں نے کہا زید کھڑا ہے تو زید کے لفظ سے زید کی ذات سمجھ میں آئی کھڑا ہے ہونے سے آپ کو اس کا قیام سمجھ میں آ گیا تو دیکھو ہر لفظ نے اپنے اپنے معنی پر دلالت کی جبکہ اس کے مقابلے میں مفرد ہے کہ لفظ کے جزد سے معنی کے جزد پر دلالت کا ارادہ نہ ہو اس میں پھر تینی صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت کیا سیرے سے لفظ کا جزد ہی نہ ہو جب لفظ کا جزد ہی نہیں ہے تو لفظ کے جزد سے معنی کے جزد پر دلالت کھا ہو سکتی ہے لفظ کا جزد ہی نہیں ہے جیسے حمزہ استفام یا لفظ کا جز تو ہے لیکن جز کا معنی کوئی نہیں جیسے زید کا لفظ یا دالتین جز ہیں اس کے لفظ زید کے لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے اللہ کا لگ لفظ کے جز سے جب معنی لفظ کے جز کا معنی نہیں ہے تو معنی کے جز پر دلالت بھی نہیں ہو سکتی یا لفظ کا جز بھی ہے اور وہ جز معنی دار بھی ہے لیکن وہ دلالت مقصود نہیں جیسے کسی کا کیا نام رکھا عبداللہ اب عبداللہ میں ایک لفظ ہے عبد ایک ہے لفظ اللہ عبد کا اپنا معنی لفظ اللہ کا اپنا معنی لیکن جب کسی کا نام رکھ دیں پھر وہ معنی مقصود نہیں ہوتا تو معنی مقصود نہیں ہوتا تو اب پھر اس کا ترجمہ مفہوم جو ہے اللہ کا بندہ ہے عبداللہ کا لیکن اس وقت ذہن اس کی طرف نہیں جاتا وہ ذہن میں نہیں آتا کیونکہ وہ مراد ہی نہیں ہے بھئی پھر اس کے بعد مفرد کی انہوں نے تقسیم کی بھئی کہ مفرد جو ہے وہ یا اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا یا عداد ہوگا یعنی اس کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل نہیں تو یہ عداد ہے جسے نح والے حرف کہتے ہیں اور اگر مستقل ہے پھر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر نہیں ملا تو یہ اسم ہے اور اگر ملا ہو تو یہ کلمہ ہے مناطقہ کے نزدیک اور فیل ہے نحویوں کے نزدیک بھئی اگرچہ یہ سب بالکل مترادک بھی نہیں ہے جو مناطقہ کے نزدیک اسم ہو ضروری نہیں کہ نحویوں کے ہاں بھی اسم ہو چلی بس بس حالا هو المرام واللہ هو علم حقیقت الکلام را larم sag problem جو ملاž بxtی واللہ جو مناطقہ اگر لوگ مناطقہ آپ ملتگم لہ بخشتر نے کھول